ہلو فرنڈ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل کی ٹھاک آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو جی فرنڈز ابھی ٹائم ہو رہا ہے صبح کے نو بچ رہا ہے خیر سے پورے گھر کی صفائی بھی ہو گئی تھی اور آج میں نے مشین بھی لگائی بھی تھی کپرے بھی واش ہو گئے تھے ابھی آئیوں میں کچن میں بہت ٹائم کے بعد میں آج چائے پینے لگی ہوں کافی ٹائم ہو گیا میں نے چائے نہیں بھی تھی تو ابھی دل کیا اور ساتھ میں بریکفاسٹ کرنا تھا میڈیسین کھانی تھی تو میں نے سوچا کہ چائے بھی بنا لیتے ہیں نسین بھی پی لے گی اور ساتھ میں میں لوں گی ایک بریٹ یعنی کہ ایک سلائس لوں گی اور اس کے اوپر میں جیم اور بٹر لگا لوں گی بس یہی تھا میرا آج کا بریکفاسٹ یہ کروں گی کیا کر رہے ہیں یہاں پہ چھوٹا شاہ بوبو جی میلا بوبو پالا پالا یہاں پہ کھاکلت ہے اور جی یہاں پہ جیلی اور بوبو اس طرح سے بیٹ کے اوپر لیٹتے ہیں جیسے کہ یہ بیٹ میں نے بنایا ہی ان دونوں کے لیے ہے اور یہ یہاں پہ گیارہ بجے آ کے لیٹ جاتے ہیں اور یہ پھر تین سوا تین بجے اٹھتے ہیں اور یہ ان کی فکس جگہ ہے آج کل یہ دونوں یہی پہ ہی سوتے ہیں اور ابھی بس میں کچن میں جاؤں گی اور کھانے کی تیاری کروں گی ٹائم جو ہے یہاں پہ ایک سوا ایک کا ہو رہا تھا ٹائم اور ابھی بس کچن میں جاتے جو ہے ready کروں گی کھانا اور آج کھانے میں میں بناؤں گی مونگی مسورن کی دال اور ساتھ میں میں بناؤں گی آج فرس ٹائم امبی کی چٹنی یعنی کہ ہم لوگ امبی بولتے ہیں ایسے یعنی کہ کچھا آم ہوتا ہے چھوٹا اس کی میں چٹنی بناؤں گی اور میں نے یہ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں بنائی میں فرس ٹائم بنانے لگی ہوں اس کے لیے میں نے تین سے چار جو ہے کچھے آم لیا ہے ایک چمت جو ہے چینی کا لیا ہے کٹی وی لال مرچ لیا ہے تھوڑا سا نمک لیا ہے اور تھوڑا سا کالا نمک لیا ہے یہاں پہ جی ناریا لیا ہے آدھا پیاس اور ہری مرچ لیا ہے تو اس کے اندر جو ہے چوپڑ کے اندر جو ہے ٹرائے کروں گی کہ اس کے اندر ہی چاپ ہو جائے اگر آپ کے پاس پودینہ ہے تو آپ اس کے اندر پودینہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھا اس لئے میں نے ایڈ نہیں کیا یہ ریسیپی جو ہے میں نے یوٹیوب کے بہت سے چینل سے جو ہے چھرا کر بنائی ہے اور جتنے بھی چینل میں دیکھتی تھی وہاں پہ مجھے امبی کا جو مربع ہے یعنی کہ وہ نظر آرہا تھا لیکن اس ٹائپ کی میں چاری تھی مجھے کہیں بھی نہیں ملی تو ایک میں نے بنگالی ریسیپی تھی اس میں میں نے دیکھا کہ انہوں نے کوکونیٹ بھی اس کے اندر ایڈ کیا تو میرے پاس فریش کوکونیٹ یہاں پہ تھا تو میں نے سوچا کہ چلو یار میں یہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں تو بس یہ مجھے پتا تھا کہ کس طرح کی مجھے بنانی ہے وہ بس ذہن میں رکھتے ہوئے ردر ادر سے دیکھ دا کے جو ہے میں نے یہ ٹائے کر لیا ہے بلکل تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر میں لسن ایڈ کروں گی اور اس کے بعد میں اس کو جو ہے چا چاپ کروں گی کوشش کروں گی کہ اسی چاپ پر میں جو ہے بن جانے تو پھر مجھے الیکٹرک چاپ پر میں جو ہے اس کو چاپ کرنا پڑے گا اور جی یہاں پہ شکر ہے لگا کہ اس کے اندر بہت اچھا جو ہے چاپ ہو گیا تھا جس طرح کا میں چاہتی تھی ویسے ہی چاپ ہوا ہے تو بس اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا بنا ہوگا مجھے یہی تھا کہ اگر یہ ٹیسٹ میں اچھا نہیں بنے گا تو زائر سی بات ہے اپنے ہزبنڈ کے آنے سے پہلے پہلے جو اس کو ویسٹ کر دوں گی اور اگر اچھا بنے گا تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اور ان کو بھی میں ضرور ٹیسٹ کرواؤں گی تو یہ بنانے کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر دیکھا کہ تو اور اسی رنگت نہیں آ رہی تھی تو میں نے ہل کسی چھٹکی کے برابن لال مرچے اٹ کی اور پھر جب میں نے اس کو ٹیسٹ کیا آپ یقین کریں یقین کریں مجھے ہوت کو یقین نہیں آ رہا تھا میں آپ کو کیا یقین دلاؤں اتنی ٹیسٹی کھٹی مٹی چٹنی بنی تھی دل کر رہا تھا کہ گرم گرم روٹی اور روٹی کے ساتھ جو ہے نا یہ ہم چٹنی کھائیں تو بس ابھی جو ہے خیر سے میرے ہزبنڈ آئیں گے اور ان کو بھی ٹیسٹ کرواؤں گی اور ان سے بھی کومنٹ ضرور لوں گی وہ بتائیں گے کہ یہ کیسی بنی ہے تو بس ایک چھوٹی سی بوٹل تھی میں نے اس کے اندر یہ ڈال کے جو ہے فریج میں رک دیا ہے تو یہ ون ویک تک ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور بعد میں میں نے اس کے اندر بلکل تھوڑا سا جو ہے آئل ایڈ کر دیا تھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لسن ہو گیا ادرک ہو گیا ہری مرش کی پیسٹ یا یہ خراب نہیں ہوتی ون ویک اٹلیس یہ میری چل جائے گی یہاں پہ میں دال بنانے لگی ہوں وہ آرنج اور پیلے والی دال جو ہوتی ہے مکس کر کے بناوں گی سمپل میں نے اچھی طرح دال کو واش کیا پانی کے اندر جو ہے لال مرچ سکھا دھنیا حلدی نمک ایڈ کیا اور اب اس کو جو اچھی طرح پکنے دوں گی دھیمی آنج میں میں رکھ دوں گی آم کی چٹنی سے ایک بات یاد ہے جب میں یوٹیوب کے اوپر آج ویڈیو سرچ کر رہی تھی تو بہت سے لوگوں نے جو ہے یعنی کہ بہت سے ویلوگرز نے کوکنگ چینل والوں نے آم کا مربع جو ہے برانا سکھایا ہوا ہے مجھے آج بھی یاد ہے جب کبھی سمر وکیشن جاتے تھے ہم اپنی نانی کی گھر رہنے کے لیے جاتے تھے تو میری نانی جو ہے آم کا اچار اور ساتھ میں آم کی دو قسم کی جو ہے وہ چٹنیاں بنا کر رکھتی تھیں تو جو میرے مامو ہیں وہ بہت شوق سے کھاتے تھے تو آپ کو پتے ہیں جوائنٹ فیملی میں ایک سیٹ اپ ہوتا ہے کہ اگر ایک ڈش تیار کی گئی ہے کچھ کھانے پینے کی چیز ہے تو وہ سب کو جو ہے ڈیوائیڈ کی جاتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ یا دو بندہ یہ ایک چیز کو ہے ختم کر لیں تو ہم بچے بھی گئے ہوتے تھے میری باقی خالہ بھی آئی ہوتی تھیں وہاں رہنے کے لیے ان کے بچے بھی آئی ہوتے تھے تو میرے مامو کیا کرتے تھے کبھی مجھے کہتے تھے کبھی میری بہن کو کہتے تھے جاؤ یہ ولی جا کے نہ یہ ولی چٹنی لے کر آؤ اور نانی می اگر پوچھے ہیں تو یہ کہہ رہا کہ آپ نے کھانی ہے تو نانی می ہمیں بلکل بھی منا نہیں کرتی تھی کسی بھی چیز سے روک ٹوک نہیں کرتی تھی تو ہم کھانی مامو نے ہوتی تھی لیکن ہم چاہتے تھے اپنے لیے کہ نانی می میں نے کھانی ہے اور یقین کریں وہ اتنی ٹیسٹی ہوتی تھی کہ آج جس ٹی میں یہ چٹنی بنا رہی تھی تو مجھے میری نانی می کی بہت زیادہ یاد آئی کہ نانی می جو ہے چٹنی بنایا کرتی تھی اور سب جو ہے ہم بہت شوق سے کھاتے تھے جو دال دام بکان پوچھنا وہ بھی ب NCAA دل ہو گئی ہے اس کو منometer ہے م choosing لبے Study کھانی وہاں کے ذریقے دور دوسرہ کوکنگ آئل میں دیکھتی تھی یہاں میں جانیا او رہ مرچ کیا کیا اور دول最近 باستے بنے کو مسئلہ ماغین ہیں میں امی اپنے بتا می رہنے کو دنیا مugh Síl میں وہ خیال فرائی پیاستی کیونکہ مسئل کے ساتھ لگتی ہے دال میں اور ساتھ میں گرم مسائل ایک چھوٹکی ڈال دوں گی بس یہاں پہ جی دال بن کے ہو گئی ہے ریڈی اور جی میرے کچھ ان سبسکرائبر جو ہیں جو کہ ان سبسکرائبر ہیں ان کو لگتا ہے کہ میں صرف چاول کھاتی ہوں روٹی نہیں کھاتی تو میں ان کو آج دکھانا چاہتی ہوں کہ جی میرے گھر بھی آٹے کا پورا ایک بورا آتا ہے میں بھی آٹا گونتی ہوں میں بھی روٹی کھاتی ہوں بس روٹی اس لئے نہیں دکھاتی کہ سب کو روٹی بنانے آتی ہے میں کیا روٹی دکھاؤں ہم دو ہی تو بندے ہیں گنتی کیا ہماری دو یا تین روٹیاں بنتی ہیں اس لئے میں کم دکھاتی ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ چاول میں اس لئے دکھاتی ہوں کہ چاول میرے ہسپرن شاک سے کھاتے ہیں اور میرے گھر میں وہ ہی بنتا ہے جو میرے ہسپرن شاک سے کھاتے ہیں کیونکہ ہم دو افراد ہیں جب ایک مرد سارا دن گھر سے باہر کمانے جائے میرے لئے تو اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ میں ان کی مرضی سے پکاؤں وہ جو کھانا چاہتے ہیں میں وہ ہی بناوں تو ان کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہیں من کی ڈیمانڈ کے مطابق ہی کھانا بناتی ہوں اور حیرت تو مجھے اس بات پہ ہے کہ اور بھی بلوگرز چاول بناتے ہیں روز کچھ نہ کچھ بریانی اور پتنے کیا کیا بنا رہے ہوتے ہیں ان کو ایسے کومنٹس چاہتے ہیں لیکن مجھے بہت سوچنے کے بعد ایک بات سمجھ میں ہے یا کچھ تو گربر ہے کچھ تو میرے میں ایسا ہے کہ جو لوگوں کو مل نہیں رہا مجھے جو روکتے ہیں ٹوکتے ہیں کہ سویٹی تم میں یہ گلتی ہے تم یہ کرتی ہو تم وہ کرتی ہو یا نہیں کہ میرے پس ٹانگ کھینچنے میں لگے کہ مطلب روز میرے ایک پوزیٹیو ویلوگ کے اندر سے کوئی نہ کوئی نیگٹیوٹی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب کوئی نیگٹیوٹی نہیں ملتی ہے تو بس میری چیزوں میں سے اٹھا کر کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو کہ بہت بہت دنگی بات ہوتی ہے تو میں ان سے یہی بولوں گی کہ میرے میں کیرے نکالنے سے بہتر ہے کہ آپ کچھ کر کے دکھائیں آپ میں اگر اتنی صلاحیت ہے آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کچھ کر کے دکھائیں باتیں نہیں کرتے ہیں اور خیر سے ہزبنٹ جوب سے آ چکے ہیں ان کے لئے میں نے پاپر فرائی کیا تھا چٹنی تھی اور ساتھ میں دال تھی یہ ان کا موسٹ فیوریٹ سندھی کھانا ہے جو کہ ان کو میں نے لنچ میں دیا ہے ٹائم ہو رہا ہے پونن ہو رہے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں ماما کی طرف تھوڑا سا ریسٹ کیا تھا اسپرنے اور ابھی بس ہم نکل رہے ہیں کیونکہ سٹڑے کو جیسے کہ میں جاتی ہوں ماما کی طرف اس لئے یہ پت کر لو تو جی چلے چلتے ہیں اور جی آپ کو کیا لگتا ہے ہوتا ہوگا جب اپنی کیٹس کو ایسے گھر چھوڑ کے جاتی ہوں تو بو بو یہ رکھیں یہ آگیا یہاں پر ما شد کے جائے ما شد کے جائے میں لگو گا میں بھی آتی ہوں ٹھیک ہے میں بھی آتی ہوں میرے دل کو بہت ہوتا ہے جب میں ان کو چھوڑ کے جاتی ہوں بار بار میں دیکھتی ہوں بار الباستی ہوگی ہوسکر بواب ہوسکر میں پڑا اپن چپن پینا ہوا ہے تو ٹکال دے لگی یہاں اچھا تو ٹھا جو پر آج کا ویلوگ ہوتا ہے یہی پہ تھی اینڈ اج کا ویلوگ آپ سب کو کیسے کمینٹ باکس میں ضرور بتائیے کاتو جب میں آگئی ہوں ماما کے گھر اور یہی پہ میں آج کا ویلوگ بھی اینڈ کروں گی یہ نہیں مممہ بہت چلو کہتے ہیں مممہ سے پہتے ہیں تو ہلکی تھی چھلک دی کھاؤں گی مممہ کی مممہ برتند ہو رہی ہوں یہ نہیں مممہ ہالو ساملیکم برتند ہو رہی ہیں اور میں برانے لگی ہوں مممہ کیا پکانے میں برانے لگی ہوں جی بریانی تو چھے ابھی مجھے دیجے اجازت بہت جنلے کے لئے کے ساتھ آپ نے ہمیں رکھیے کا یاد اللہ حافظ